ہم لے کے رہیں گے بورتی غاز میں لڈھیکو لڈھیکی سرکار بورتی غاز میں ایسا ہے ایسا تھ Pompe거든요 جیسے تھے ، ،۔ جیسے ہیں کہ آپ تمام اعباب اس بات سے بہخوبی اگاہ ہے کہ آج بھارت کے یوم جمہوریہ کو دنیا بھر میں یوم سیاہ کے طور پر کشمیری عوام اور پاکستانی عوام منا رہے ہیں میں اس موقع پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مقبوضہ کشمیر میں جو مرشلائی نظام ہندو بنیہ نے قائم کر رکھا ہے وہ قائم رہنے والا نہیں ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ آزادی کی صبح ضرور طلوع ہوگی اور مقبوضہ کشمیر میں میڈیا پر جو پابندیاں آئیت کی گئی ہیں اور کشمیر پریس کلاب جو کہ سری نگر کا نمائندہ کشمیریوں کا نمائندہ پریس کلاب ہے اس پر جو جارہانہ کاروائیاں کی گئی ہیں میں کشمیر پریس کلاب کے صدر کی حصیت سے اس کی بھی مضمت کرتا ہوں اور یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ صحافیوں کو آزادانہ طور پر کام کرنے کا موقع فرام کیا جائے اور بین القوامی جو انجیوز ہیں جو محظم ممالک ہیں ان پر مشتمل جو ایفیکٹ فائنڈنگ میشن مقبوضہ کشمیر میں بیجا جائے اور مقبوضہ کشمیر میں جو بھی حالات ہیں اس کو منظر عام پر لاکر اس کے خلاف کاروائی کی جائے اور قوام مدیدہ اور او آئی سی سے بھی مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ بھی مقبوضہ کشمیر میں جاری اس ایک کام کے خلاف اپنا کردار ادا کریں اسی کے ساتھ میں آجاز شاتا ہوں مقبوضہ کسیدہ لکو مگر اس دل کی ضد ہے کہ سچ کا نہ چھوٹے دامن رات کو رات لکو ہندیرے کو ہندیرہ لکو سامین مہترم آج اندستان میں اسلامی جمہوریہ ہے اور آج ہم اس کو نہیں مانتے آج پوری میر پر جو ہے جو سراپے اتجاج ہے انڈیا چاہے کچھ بھی کر لے وہ ٹوٹا بنائے پوٹا بنائے ایک سو پینٹس بنائے اور کوئی کلاس بنائے لیکن انشاءاللہ تعالیٰ کشمیری جو ہے وہ کشمیری آزادی لے کر رہیں گے اور کشمیری جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ کا آزادی تک اپنا جو ہے یہ اپنے حق محفوظ رکھتے تیرے ہاتھوں میں وہ لکیر نہیں ہے بھارت تیرے ہاتھوں میں وہ لکیر نہیں ہے کشمیر تیرے باپ کی چاگیر نہیں ہے میں آپ سب کی جذبہ ایمانی غیرت ملی کو سلام پیش کرتا ہوں کہ آج آپ سب اس دنیا کے نام نہاد غربت کے دار عالمی غدار عالمی دہشتگار جس نے جمہوریت کا لبادہ اور رکھا ہے اس کے خلاف چوک شہیدوں میں عواز حق بلند کرنے کے لئے تشریف آئے آج کے روز اقوانی عالم کو ہم نے پیران دینا چاہتے ہیں کہ باعث تم جتنا امبرزی ظلم ڈالو بنیادی انسانی حقوق پامال کرو لیکن ایک نیک دن تجھے کشمیر سے انوی کرنا ہوگا زندگی کا سفر کٹنا ہو تو حق پہ رکس کرنے کا فن سیکھ لو جسم چاہے جنے روح پھولے پھلے جینا چاہتے ہو تو مرنے کا فن سیکھ لو ایک سمندر سے ہوگی تیری ذات بھی ایک گہرائی جیسے تیری بات بھی بس ایک کام کر مشنہ دھام کر پانیوں میں اترنے کا فن سیکھ لو پانیوں میں اترنے کا فن سیکھ لو آج ہم بھارت کے اس کنڈا گردی کی اس بہشت گردی کی مضامت کے لئے ہم نکرے ہیں اور برپور بضامت کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ بھارت کی جو فوج ہے وہ کشمیر سے نکل رہے اور اقوام میں متحدہ جو ہے وہ اپنا کردار ادا کرے اور کشمیریوں کی جو آزادی کی جنگ ہے انشاءاللہ ہم کشمیریوں کے ساتھ کرے ہیں جب تک کشمیریوں کو آزادی مل نہیں جاتی یہ جت و جت جاری رہے گی اور جب تک ایک ایک بچیا بھی ہے کشمیر میں زندہ ہے ہم آزادی کی جنگ جو ہے وہ لڑتے رہیں گے اپنی پاک فوج کے ساتھ کھڑے رہیں گے ہماری جو پاک فوج ہے اب اس کا سبر کا امتان انڈیا جو ہے اور مظیب متنے ایسا نہ ہو کہ ہم اپنی پاک فوج کے ساتھ نکرے اور انڈیا کو نیست و ناموت کرتے ہوئے کشمیر سے نکال کے دم لیں تو پھر یہ اقوام متعدہ جو ہے یہ دیکھتا رہے اور یہ جنگ پوری دنیا میں پھیل سکتی ہے اس لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کشمیر کے لیے آزادی کی جو جنگ ہم لڑ رہے ہیں اقوام متعدہ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ بہتر سال سے جو انڈیا یہ کشمیروں پہ ظلم کر رہا ہے اور اس ظلم کو رکنے میں اقوام متعدہ بری طرح ناکام ہو چکا ہے اور بڑی جو طاقتے ہیں یہ بھی ناکام ہیں اس لیے کہ ہم کلمہ محمد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں آپ کا اگر کتہ بھی اس کو کچھ ہو جاتا ہے تو اس کے لیے آپ کردار ادا کرتے ہو لیکن مسلمان کٹ رہے ہیں ہماری بیٹیوں کی ماں کی اس میں دری کی جاری ہے لیکن اقوام متعدہ کا کردار جو ہے وہ منفی ہے اس لیے میں آپ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ پانی جو ہے سب سے گزر چکا ہے ایسا نہ ہو کہ ہم کشمیر کے لیے تیار کھڑے ہیں یہ عوام جو ہے یہ لوگ جو ہے یہ لینے کے لیے جنگ کے لیے تیار بیٹھے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں اپنی فوج کی طرف اپنی طاقت کی طرف کہ جب ہکم ہمیں دیں گے تو انشاءاللہ ہم نکل پڑیں گے کشمیر کا جنڈہ لے کر پاکستان کا جنڈہ لے کر یہ کشمیر کو فتح کرنے کے لیے نکلیں گے تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہنا چاہتا ہوں اقوام متعدہ اپنا کردار جو ہے کشمیر کے لیے ادا کرو ظلم جو ہے بڑھتا جا رہا ہے اور ہمارے صبر کا پیمانہ جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے تو میں اسی پہ جو ہے یہ مقبوضہ کشمیر میں تیہتر سالہ بھارت کے جبر و استبداد کے باوجود تاریخی ازادی کشمیر ختم نہیں ہوئی بلکہ بھارت نے جو تین سال پہلے ایک مضموم مقاصد کے لیے مقبوضہ جمع و کشمیر کی حصیت ختم کرنے کی کوشش کی آج دنیا بھر میں کشمیری یہ پیغام دے رہے ہیں اس فار کہ آپ کے یہ اچھے اتکنڈے کبھی تاریخی ازادی کشمیر کو نہ تو ختم کر سکتے ہیں نہ ہی ہمارے جذبہ ازادی کو ماند کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی کشمیر کا پچا پچا جب تک زندہ ہے اس درطی پہ یہ جدو جہد جاری رہے گی آج چھبیس جنوری کو پوری دنیا میں کشمیری جو ہے وہ باہر نکل کے بھارت کے یومیں جمہوریہ کے موقع پر اس کو یومیں سیاہ کے طور پر منا رہے ہیں اور میں میرپور کے غیور عوام کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہر طبقہ فکر نے طلبہ نے سیول سوسائٹی نے وکلہ نے اور انجمن تاجران نے پریس نے میڈیا نے اور تمام ملازمین نے آج اکٹھے ہو کر یہاں پر ایک بھرپور احتجاجی ریلی جو مرقد ہوئی ہے اس میں شرکت کی آپ تمام لوگ آپ کا یہ جذبہ آپ کا یہ ملی غیرت آپ مبارک بات کے مستحق ہیں اور آج کے دن ہمارا یہ پیغام پوری دنیا تک انشاءاللہ جائے گا اس میڈیا کے ذریعے کہ ہم یہ بھارت کا جو ڈھونگ ہے جو اس نے اتنے سالوں سے پچھتر سالوں سے کشمیر میں رچا رکھا ہے اور کشمیر کو کشمیریوں کو اپنے بنیادی حق خدرادیت سے محروم کر رکھا ہے آج ہم تمام اس کی مضمت کرتے ہیں اب یہ یہ قرارداد آپ کے سامنے رکھوں گا عائد کرنی ہے لائن آف کنٹرول کے دونوں اطراف یعنی بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ ریاست جمہ و کشمیر اور دنیا کے تمام دیگر مقامات پر بسنے والے جمہ و کشمیر کے عوام آج شبیس جنوری کے دن بھارت کا یوم جمہوریہ یوم سیاہ کے طور پر مرا رہے ہیں آج یوم سیاہ کے موقع پر اس اجتماع میں درزے درزے قراردادیں اس اتتاجی اجتماع میں منظوری کے لئے پیش کی جاتی ہیں پہلی یہ ہے کہ آج کا یہ اجتماع عالمی برادری سے اقوام متحدہ کی قراردادوں جو سلامتی کانسل کے یو این سی آئی پی براہ پاکو ہند نے تیرہ اگست انیس سو انیس سو اٹالیس اور پانچ جنوری انیس سو انچاس کو پاس کی تھی کہ روشنی میں ان کا تسلیم شدہ حق خود ارادیت یہ اجتماع بھارت کی طرف سے آرٹیکل تین سو ستر اور پینٹیس اے کے خاتمے سے کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرنے اور مسلم اکثریت کی آبادی کے تناسب کو تبدیل کرنے کے اقدامات کی پرزور مضمت کرتا ہے کیا آپ کو منظور ہے یہ اجتماع پانچ اگست دوہزار انیس سے تاہال مسلسل کالے قوانین کے نفاظ سے ریاست جمہ و کشمیر کو بترین جیل میں تبدیل کرنے جیسے غیر انسانی فعل کی بھرپور مضمت کرتے ہوئے اقوام عالم بالخصوص پینل اقوامی طاقتوں سے اپنا کردار ادا کرنے کی پرزور اپیل کرتا ہے یہ اجتماع بھریت کانفرنس کے قائدین سمیت بھریت پسند سرکردہ کشمیری ساسدانوں کی نظر بندیوں گرفتاریوں اور حق خوددرادیت کی جیتوزہد کرنے والے عام شہریوں پر مقدمات کرنے اور ان کو پابندے سلاسل کرنے کے ساتھ ساتھ عالی تعلیم یافتہ کشمیری نوجوانوں کی ٹارگٹ کلنگ اور چالی مقابلوں جیسے واقعات کی بھرپور مضمت کرتا ہے کیا آپ کو منظور ہے تمام لوگوں کا بہت شکریہ